پاکستان صاحب کا پیشی پہ جانا اور پیچھے سے زمان پارک پہ حملہ کر دینا پولیس کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے جس ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ پاکستانی کیا سوچتا ہے آپ یہ حکومت نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں بھئی یہ دیکھیں نا یہ جو حکومت نا یہ اس کو حکومت نہیں کہتے ہیں وہاں دا اولاد شریک تھی قسم ہے کہ لوگ روٹی تو پریشان ہیں اور روٹی تو تانگن ہیں یہ لوگ تیس تیس چالیس چالیس سال سے رہک انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ملک کا ابھی بھی کوئی قصر ہے مائنڈ ایسی کو کہنے سی میں پیش ہونوں تیاراں لیکن میں بیسیکلی طورتیں میں سکوٹی دی پریشانی ہیں جو کہ اس تو پہلی دی انہوں حملہ ہونا تو ہو چکے ہیں ایک تو باری دو دفعہ ہو چکے ہیں ہماری بیستی ہو گئی سب دنیا میں بیستی ہو گئی ہے کوئی چیز رہی نہیں ہے ہماری اور لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اور اسی اس کال تو حران ہے کہ لوگ اے ناہ سے باوا جوتی پھر بھی برداشت کرنے کے چلو یار کو چار دنگ گزر جان شاید حالات اچھے ہو جائیں وہ ان کے وعدے سب بھاڑ میں جائیں گے ہم لوگ وہاں چنکے کی جوٹ پہ دیں گے سابقہ وزیر آدم رہ چکے ہیں اور انہوں نے ایس ملکتی خدمت کیتی ہے اور کارنی اور کرنی ہے انہوں نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاکا ریپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین پولیس نے زمان پارک پہ دعویٰ بول دیا ہے خان صاحب پیشی کے لیے اسلام آباد گئے ہوا ہیں طول پلازے پہ ان کا کافلہ روک دیا گیا ہے خان صاحب کا ویڈیو بیان آیا ہے کہ یہ لنڈن پلین کا حصہ ہے مجھے ریسٹ کر کے ناحل کروا کے نواز شریف کا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں الیکشن نہ لڑ سکوں خان صاحب کا پیشی پہ جانا اور پیچھے سے زمان پارک پہ حملہ کر دینا پولیس کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آرنج لائن کا جو آپریشن ہے وہ بھی روک دیا گیا ہے آپ کو رش نظر آ رہا ہے پورے لاہور میں ٹریفک جیم ہو جاتا ہے جب کنال بند ہوتی ہے پورا لاہور بند ہو جاتا ہے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ پاکستانی کیا سوچتا ہے یہ تمام حد گھنڈے کیوں استعمال کیا جا رہے ہیں خان صاحب کی پیشی کو یقینی بنانا تھا خان صاحب دعوت کے لیے روانہ ہے پھر بھی ان کو ریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی کیا رائے رکھتا ہے آئیے میرے ساتھ بابا جی عمران خان صاحب پیشی کے لیے اسلام آباد گئے ہیں صبح ٹول پلازا پر ان کا کافلہ روکا ہوا ہے وہ ادھر گئے ہیں زمان پارک پیچھے پولیس نے دھاوا بول دیا اور تمام جو شیشے ہیں گھر کے دروازیاں دوڑ کے اندر داخل ہو کے جتنے کارکنان تھے ان کو مار رہی ہے لیڈیز اندر موجود ہیں کیا سمجھ رہے ہیں خان صاحب پیشی بھی تو جا رہے ہیں یہ ہتھکنڈے کیوں استعمال کی جا رہے ہیں ہتھکنڈے انہوں نے اپنی عبرت نظر آن دیئے کیونکہ انہوں نے ہر کام جڑا کیتا ہے جیتے مقصد انہوں نے ہوایئے ہیں وہ کام کیتا ہے انہوں نے کام نہیں کیتا جیتے ہیں جیتے ہیں یا ڈیا دی آن принے ڈی تیارے ہیں سنہوں نے اس vớiาน ل تعالی انہوں نے اپنے بائشی بھی کیوں نہیں winengar نہیں کام کیتا ہے یہ نوانی بائشی بھی بیالیں گ RussChain نہ زرداریلہ نے پیانا چھٹی ہے نہ آہینا چھٹی ہے انہوں نے بعد جا گئے تو انہوں نے اپنے پلان بنام پاکستانی کی سوچ رہا ہے پاکستان نے کی سوچ رہا ہے پاکستان نے کی سوچنا ہے پاکستان نے کی سوچ رہا 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 ہے مانتے ہیں انہوں نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے ان لوگوں کا کلہ کمہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ انتہائی غلط چیز ہے انتہائی غلط چیز ہے ایک چیز کو مانتے نہیں یہ لوگ تیس تیس چالیس چالیس سال سے رہک انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ملک کا ابھی بھی کوئی قصر ہے کہ ان لوگوں کو دوارہ لانے والے کیوں سوچیں یار کیوں خدا کا سوچیں ساری مراند خان صاحب کا ابھی ویڈیو پیغام آیا ہے کہ لندن پلان میں یہ تیہ ہے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے اور لیکشن میں میں ہیسا نہ لے سکوں یہ نواز شریف نے وعدہ لیا ہوا ہے اسی پر عمل درامت ہو رہا ہے وہ ان کے وعدے سب بھاڑ میں جائیں گے ہم لوگ وعد چنکے کی چوٹ پر دیں گے اور پی ٹی آئی کو دیں گے وہ پی ٹی آئی کو دیں گے انشاءاللہ ہر لحاظ سے دیں گے اور پوری فیملی دے گی پورا ملک دے گا ان کا وعدہ لیا ہی ہے سر سلامت بات ٹول پر خان صاحب کو روکا ہوا ہے اور خان صاحب ادھر سے گئے ہیں زمان پارک پولیس نے دعویٰ بول دیا ہے جو کارکنان ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے دروازے توڑ کے اور کیا کہیں گے اس کے اوپر پاکستانی کیا سوچ رہا ہے ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب بہت ایماندار لیڈر ہے اور یہ جو ساری پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی ہوئی ہے یہ ملک میں اپنی اجارہ داری قیم کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ قوم خان نے جگہ دی اب ان کے اجارہ داری انشاءاللہ جالدی ختم ہو جائے گی تو پاکستانی کیا کریں گے حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ روزانہ کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں ایسا کوئی نظام کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے جذباتوں کو بڑھکا رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ ازادی کوئی بھی بطلب ہے یہ چھیننی پڑتی ہے اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے انشاءاللہ پوری قوم خان صاحب کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ جتنے نہیں جلدی ہو جائے یہ انشاءاللہ ازادی لے کریں بھئی یہ دیکھیں نا یہ جو حکومت نا یہ اس کو حکومت نہیں کہتے ہیں چوروں کے ہاتھ کار دیا نا ہمارا ملک ترقی کرے گا میں عمران خان کے لئے ایک شیر آرز کرنا جاتا ہوں فناف اللہ کی کی تیمیں بقا کا راج مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے ہمارے جسم زخموں سے چور سہی تم اپنے شکستہ تیر نکالو خود اہلِ ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہار ہوگے گھر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مار ہوگے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مار ہوگے اس شیر کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں ہم نے لوگوں سے جانا کہ اسلام آباد پہ عمران خان صاحب کا جو ٹول پلازر پہ کافلہ روکا ہوا ہے اس پہ کیا کہتے ہیں زمان پارک میں جو پولیس دعویٰ بہ رہی ہے اس پہ یہ کیا کہتے ہیں عوام کا غم و غصہ آپ نے دیکھا عوام پھٹ پڑی ہے عوام کا ایسا لہجہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہر پاکستانی تقریبا یہی سوچ رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے باہر آگے الیکشن کروائے جائے ملک میں سٹیبلیٹی لائی جائے تاکہ اس تحکام پیدا ہو اور ملک کی حالات بہتر ہوں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریعت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سینہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے